السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے سات مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیجئے سات مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ تک ہر بری چیز سے ایکسیڈن سے بری بیماری سے غلط خبر سے ہر برائی سے اللہ تعالی حفاظت کرے گا یہ مضمون ابن سنی میں موجود ہے اور اگر ہمارے ماحول کے اندر چونکہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی گھر پر زہر کی نماز پڑھتی ہے تو کوئی بات نہیں جمعہ کے دن زہر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے کوئی مسافر ہے جمعہ کے نماز نہیں پڑھیں اور زہر کی نماز پڑھی تو زہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں فورا نہیں پڑھ سکتے تو اثر تک پڑھ لیجئے اثر تک نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ کے دن سورج کے غرب ہونے تک پڑھ لیجئے آپ بس اس کا ٹائم یہ ہے سورج غرب ہو گیا وہ ٹائم گیا دوسرا کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد اور سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد غرب ہفتہ تک کوئی آدمی سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم سو مرتبہ پڑھے گا تو پڑھنے والے کے ایک لاکھ گنا معاف ہوں گے اور اس کی ماں کے بارہ ہزار گنا معاف اور اس کے باپ کے بارہ ہزار گنا معاف ہوں گے یہ مضمون بھی ابن السنی میں موجود ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین موسیقی